موسیقی السلام علیکم مولکل بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ہریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھے جی تو سب سے پہلے ایکسکیوز مائی وائس کیونکہ آج میرا گلہ کچھ خراب ہے حراب گلے کے ساتھ جو ہے وہ مجھے وائس آور کرنا پڑھ رہا ہے تو ولوگ جو ہے وہ اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آپ سوچے ہوں گے سب سے پہلے جو ہے شروع کرتے ساتھ اس نے دالی سامنے جو ہے وہ اس کی کلپ لگا دی کیونکہ آج سب سے پہلے جو ہے وہ میں ہنڈی رکھ رہی ہوں اس لیے کیونکہ ہم لوگ آج جائیں گے باہر اور باہر جب کہیں بھی جاتی ہوں نا اینی ویر گھومنے پھرنے یا کہیں بھی تو مجھے کی ہوتا ہے کہ میرے گھر کا کام کھانا پکانا اور صفائی وگرہ جو نا اٹلیس یہ ہوئی ہو اور ساتھی ساتھ مجھے یاد ہے کہ میں نے کتنے ٹائم سے کوئی ریسپی بھی نہیں شیئر کی مطلب یا پھر اپنے کوکنگ سٹائل کو اس طرح شیئر نہیں کیا کوکنگ کوئی ویڈیو نہیں جو ہے وہ آر ہی تو میں نے سوچا کہ کس طریقے سے میں بناتی ہوں اور بڑی جھٹ پٹ سی مزیدار سی اور جلدی بننے والی یہ دال ہے ویری سمپل ریسپی ہوتی ہے دال کو جو ہے میں نے آدھا گھنٹے کوئی بھی گویا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے میں اس الیکٹرک پریشر ککر پہ بنا رہی ہوں جس کا میں نے ریویو بھی دیا ہے میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا اور لائک اور فرنز این فیملی میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور جی یہ جو پریشر ککر ہے اگر آپ اس کے بعد میں مزید جانا چاہتے ہیں تو میرے اپنی کافی ویڈیوز میں اس کا جو ہے وہ ریویو دیا ہے ایسی کن سی کہ ابھی بھی اس کو یوز کر رہی ہے تو اس دال کو میں اس طرح پکاتے گا تھوڑ دیر اس کو بگولے بگولے کے بعد اس میں جو ہے میں نے صرف اور صرف ایک ٹیماتر ڈالا تھا اور نمک مرچ انداز ہو اگر گرہ مسائلہ تو وہ ڈال دے لیکن وہ میں انٹ پر ڈالوں گی تو پھر یس تو اس کو جو ہے نا بینز والا جو اس کا بٹن ہے اس کو پریس کر دینا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ اپنا پریشر خود ہی بناتی جائے گی دس پندرہ منٹ کے بعد یا دس منٹ کے بعد جو ہے وہ پریشر آن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دال جو ہے وہ پکنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو راؤنڈ کو ہی دو بر لگایا ہوگا تو بڑی مزیدار سے جو ہے یہ اچھی طرح سے گل گل گئی تھی اس کے بعد کچن صاف کر لیا بلکہ میں نے واش کیا تھا کچن واش کر لیا اور کام سارا جو ہے وہ تمام ختم کر لیا اب یہاں پہ آئی ہوں میں نے کہا چھو لو اپنی ویڈشیٹس وغیرہ جو ہے وہ صحیح کر لو کیونکہ ایسے ٹول لی رہا کہ جلدی جلدی کیونکہ ابھی تو یہاں پہ نو پہ جانے ہوئے تھے اور جب مو میں تھا میں نے جو سارا کار کپلیٹ کر لیتے تھے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چلی کیا ہوگا ہم لوگ موسک جا رہے ہیں اور وہاں بھی یہ ہے کہ جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح کا ہی جانے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جب ہی جاتے رہے ہیں تو تین بچے کے بعد ہی ہم لوگ جاتے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے جیسے ٹمپلنگز وغیرہ یا اس طرح کی فرائیڈ یا لٹر پٹر جو چیزیں ان کی سناک میں جیسے آتی ہیں مومو کہہ رہی ہوں میں ڈمپلنگز ہی ہوتے ہیں مومو تو ہر نیپالی کی رینگلیج میں ایتنگیوز ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں آفٹر تھری نہیں ملتے یا پھر دو کے بھی قریب اگر آپ جائیں تو وہ مطلب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں یا ورائیٹی نہیں رہتی کیونکہ وہ اس کو پکانا جو کم کر دیتے ہیں کچن سے ہی جو ہے نا وہ شیف لوگ ٹائمنگ کے آس پاس جو ہے وہ اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں پکانا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کھانے والی چیزیں ہوتی نا وہ مس ہو جاتی ہیں تو پھر اتنا مجھے کوئی ہاس چیز لگتی نہیں ہے وہاں پھر اس طرح کھانے کے لیے تو میں اپنی ساس امی کو لے کے جا رہی ہوں اور بچے جا رہے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو بھی جو ہے وہ چائنیز فورد سو اب یہاں پہ جو ہے اب ٹائم آ گیا ہے بی بی کو تیار کرنے کا جو کہ سب سے مشکل ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے کپرے پہنتے وقت کتنا بچے جو ہے وہ دنگ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو مسئلہ کیا ہوتا کیونکہ بچے جو ہے وہ اتنی ایج کے دو جو میں کہتی ہوں مجھے تو یہ بہت دنگ کرتی ہے اور سارا ٹائم بس ماما اٹھا کے رکھی اور ماما کوئی کام نہ کرے اور یہاں میرا میرا ویڈیو بنا رہی تھی تو میرا ویڈیو بناتے ہوئے میرا فون آ گیا فون کال اور رنگ ٹاؤن ایسی لگی رہے کہ یہ فون مطلب روتے روتے ہی نا ڈانس کرنے لگ جاتی ہے میرے رنگ ٹاؤن پر تو یہ دیکھیں یہ جو ہے پورا ڈراما ہے بچے جو ہیں وہ واقعی بہت معصول ہوتے ہیں اور they're very cute اتنی ایج کے بچے تو بہت پیارے لگتے ہیں اور اس لڑکی کو ایسا پتا ہے نا میوزک پہ ایسی اس کے اندر سے جوش نکلتا ہے نا which is very funny اور اب یہاں پہ تیار ہوگی ہے میڈم اور میمہ میمہ بس میمہ نے اٹھا کے رکھنا ہے اور اب ہم ready ہیں جانے کے لیے تو جی اب یہاں پہ جو ہے وہ میں تو ویسے وہ کرواری تھی نا ٹیکسی وغیرہ وہ کرواری تھی لیکن کیونکہ میں بس بیبی تھی تو وہ easily بندہ پہنچ جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ میں first time اپنی جو ہے وہ mother-in-law کو لے کے جا رہی ہوں تو آتے ہو جو ہے ہم لوگ گاڑی پہ آئی ہیں لیکن جاتے ہو جو ہے میں نے سوچا کہ ان کو پھر کہاں موکہ ملے گا اتا کے ٹرین وغیرہ پہ یا اس طرح نا سفر کرانے کا بٹھانے کا تو پھر اس لیے میں نے کہا چلے آجا اس کی بھی رائیڈ جو ہے وہ لے تو کافی مزہ آیا ویسے اس پہ امیلمنٹ کو اچھا لگا اور کہتی ہیں کہ اندر سے کافی کھلی ہے ٹرینز سو ہم آ چکے ہیں وانچائی موسک اوپر جو کینٹین ہے نا وہاں پہ اور کیا کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک بہر پہلے بھی آ چکی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جو جو ہم نے کھانا آرڈ کیا تھا لیکن یہ سب جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب میں بات کر رہی تھی اس چیزوں کی لٹر پٹر آئی کال دس لٹر پٹر تو یہ لٹر پٹر جو ہے وہ تین کے بعد نہیں ملتا یہ تین سے پہلے ہی آپ کو ملے گا سو یہاں پہ ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں میں یہ کافی زیادہ بلکہ ہماری ہی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اب یقین کریں میں لالہ کے رکھ رہی تھی اور جیسے ہی میں نے ایک یہ سپرنگ رول ہی کھایا ہو گا پتہ نہیں کیا عجیب سا سسٹم ہوا کہ میرے جو ہے وہ یہاں پہ سٹک کی ہو گیا اب نیچے ہی نہیں جا رہا تھا گلے سے اور ایک میری علیزے بچی میری بہت زیادہ شدید قسم کا تنگ کری تھی تو ہم نے کیا کیا زرہ زرہ کھایا اور باقی جو ہے وہ پیک کروا لیا اور کھانا کھا کے جو ہے اب یہاں پہ ہم نے کر لی ہے گاڑی بک اور ہم جا رہے ہیں گر اور شدید قسم کا جو انا تکاوت ہو گئی تھی اور کھانا کھا کے اور موسم اتنے مزے کا تھا نہ یقین کریں کہ سفر بھی ہمارا کافی لمبا ہو گیا تھا اور رش کیونکہ بہت زیادہ ہوتا اس طرف تو اتنی نیند آگی تھی مزے کی اور اب پیچھے میری بی بی کے آپ کو واز آ رہی ہو گیا میں اس کو سولانے کی کوشش کر رہی ہوں سو آج کا بلوگ یہی تک تھا تینکی سو مچ فور ووچنگ دعا میں یاد رکھی گا اس ویڈیو کو میک شور کیجئے گا اپنے فرنس این فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اور کمبر کر کے زور بتائے گا بلوگ کیسا لگا اللہ حافظ